سرسوں تیل کی مانگ میں باری تیجی کو دیکھتے ہوئے سرسوں کی قیمتوں پر کیا ہوگا اس کا اثر آنے والے دنوں میں کتنا بڑھ سکتا ہے سرسوں کا باؤ سرسوں کی مانگ اور تیجی سے زڑی پوری جانکاری آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں اس لئے ویڈیو کو ان تک پورا دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور سیئر کر کے ہمارا منوبل ضرور بڑھائیں سرسوں تیل کی مانگ بڑھنے سے آپ کی منڈی میں سرسوں کے باؤ اور زیادہ کتنے بڑھ سکتے ہیں اس کی زانکاری کے لئے آپ اپنی منڈی کا نام ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں سرسوں تیل کی لگاتار بڑھتی مانگ کے قارن سرسوں کی قیمتیں بھی تیجی کے ساتھ کاروبار کر رہی ہے پچھلے سات سے دس دن میں انتراشتری بازار اور گریلو بازار میں پواموائل سورج مکھی تیل سعیت سب ہی خادے تیلوں نے بڑھتری کے ساتھ کاروبار کیا ہے یہی کارن ہے کہ انتراشتری بازار میں خادے تیلوں کی بڑھتی قیمتوں کے دباو کے چلتے گریلو بازار میں بھی خادے تیل کی قیمتوں میں لگاتار تیجی بنی ہوئی ہے اور بازار جانکاروں کا انمان ہے کہ خادے تیل کی مہنگائی پر آنے والے ایک سے دو مہنے تک روک لگا پانا سمبھ دکھائی نہیں دے رہا ہے کیونکہ ملیسیا اور انڈونیسیا جیسے خادے تیلوں کے بڑے اتپادک دیسوں نے خادے تیلوں کے نیریات کو گھٹا کر آدھے سے بھی کم کر دیا ہے کیونکہ ان دیسوں میں خادے تیل کا اتپادن کم ہونے کے چلتے اور ان کی گریلو ماں کو پورا کرنے کے چلتے خادے تیلوں کا نیریات لگ بگ آدھا کیا جا چکا ہے اور آنے والے ایک سے دو مہنے تک خادے تیلوں کی کمزور سپلائی کو دیکھتے ہوئے مہنگے خادے تیلوں کا سنکٹ آنے والے دنوں میں بھی بنا رہنے کی سمبابنہ ہے جس کا اثر سرسوں تیل کی قیمتوں پر بھی بنا رہنے کی امید ہے جسے دیکھتے ہوئے انمان لگایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سرسوں تیل کی مانگ تتھا اس کی قیمتیں آنے والے دنوں میں اور زیادہ تیز ہونے کی سمبابنہ ہے اور اس کا سیدھا اثر سرسوں کے بازار پر دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ سرسوں تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کا دباؤ سرسوں پر پڑھنا نشطیت ہے اور یہی کارن ہے کہ سرسوں تیل کی بڑھتی مانگ کو دیکھتے ہوئے سرسوں کا بازار آنے والے دنوں میں اور زیادہ تیز ہو سکتا ہے اس لئے آنے والے دنوں میں بھی ہم آپ کو سرسوں کے بازار کا تازہ اپ ڈیٹ سمیں سمیں پر دیتے رہنے کی کوشش کرتے رہیں گے